میڈیا کارڈنیٹر ہیں مائنڈ پاور آرٹسٹ جو ارگنائزیشن ہے وہاں سے السلام علیکم آپ سے ملنے سے پہلے میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ارگنائزیشن کیا کام کرتی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ہماری ارگنائزیشن پلیٹ فارم کا نام ہے مائنڈ پاور آرٹسٹ اور مائنڈ پاور آرٹسٹ کیوں ہے یہ نام کہ ہم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو یہ دماغ دیا ہے اس سے ہم بہت سارے پوزیٹیف کام لے سکتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کی ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اور آرٹسٹ ہم نے کیوں رکھا ہے نام کیونکہ آپ جو سیکھنے کا عمل کرتے ہیں اس کے بعد جو اپنی زندگی اپنی سوسائٹی اور ملک کے لیے کاملات کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم مائنڈ پاور آرٹسٹ تیار کر رہے ہیں اب کیا کیا کام ہم کس کس طرح سے آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا فسیلٹیز آپ کے کمپنی میں ہیں ہم بیسکلی یوٹیوب سے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اور وہاں ہمارے فری کورسز ہیں اور ٹوٹلی فری ہیں کچھ بھی اس پہ چارجز نہیں ہیں کہ آپ آئیں تو آپ سوچیں جی سبسرائب کریں گے تو اس کے بعد کوئی چارجز ہوں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے فری آف کورس سکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ آپ اپنی ہیلپ کیجئے کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے مسائل ریلیشنشپ یا انزائیٹی کے پروپلمز ہوتے ہیں تو لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم اتنی پرسنل بات کیسے کسی سے شیئر کرے جا کے تو بہت دفعہ وہ چیزیں اتنی زیادہ ورسٹ ہو جاتی ہیں کہ سمحالنا مشکل ہو جاتا ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو فری آف کورسٹ آپ سیکھئے خود سے اپنے پر اپلائے کیجئے پروپر ٹریننگ دی جاتی ہے ایک بار ہمارے پلیٹ فارم سے جو جڑ گیا وہ دس سال بعد بھی ہم سے کانٹیکٹ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا اس کو گائیڈنس دی جائے گا تو ہمارا طریقہ کار ہے یوٹیوب کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ فری کورسٹ کرو کورسٹ کی ڈیٹیل پر کہے ہمارے بہت سارے کورسٹ ہیں سب سے پہلے سیلف ہیلپ کورسٹ ہیں کیونکہ ندا انسان خود ذہنی طور پر اگر صحیح ہوگا اپنے آپ کو صحیح رکھے گا کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں چاہے ریلیشنشپ اشیوز ہوں انسان ہر جگہ کہیں نہیں ڈیپریشن میں موت ہے اس کو انسائیٹی ہے اور کونسے ہیپنیس کورس ہے کانفیڈنس بوسٹنگ کورس ہے ٹیلی پیٹی کورس ہے ہپناسس کورس ہے دیفرنٹ اسی طرح کے میڈیٹیشن کورسز ہیں بہت سارے ہمارے کورسز اور ابھی اکٹوبر میں ہمارا میگا کورس آ رہا ہے جس میں ہم اینل پی سلوہ اور تمام پرانے کورسز جو ہو چکے ہیں ہم ان کو روائز کر رہے ہیں ٹیلی پیٹی حقیقت ہے یا یہ فکشیس سٹوری ہے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ ٹیلی پیٹی جو ہے کوئی فکشن سٹوری ہے کیونکہ موویز میں جس طرح سے دکھایا جا رہا ہوتا ہے ٹیلی پیٹی بالکل حقیقت ہے آپ ایک جگہ سے بیٹھ کے دنیا میں کوئی انسان کہیں بھی ہے آپ اس کے سب کانچس بیسکلی اس کی دیفنیشن میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ اس لیے آپ کی آرڈینس بھی سمجھ سکے ٹیلی پیٹی میں ہم اپنے سب کانچس مائن سے دوسرے کے سب کانچس مائن کو کنک کرتے ہیں اس کے لیے اس کا فیزیکل ہونا ہمارے سامنے ہونا جاننا پہچاننا کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ٹیلی پیٹی ٹیکنیک کے لیے ضروری ہے اس کا نام ایج اور شہر یا ملک پتا ہونا اس کے ذریعے کیونکہ بی آر ایکسپرٹ تو ہمارے لیے سیکنڈز کا کام ہوتا ہے کہ ہم ویجول کرتے ہیں اس کو اور جو بھی اس کا ایشو ہوتا ہے اس نے ہمیں جو بھی بتایا ہوتا ہے اس ایشو کو ہم ریزولف کرتے ہیں اس کے سب کانچس مائن کو یہ کمانڈ دیتے ہیں کہ اس کے سب کانچس مائن نے یہ والی چیزیں مائنس کرنی ہے انگر ایشوز اگر ہیں یا کوئی بھی ایسے ایشوز ہیں یا کوئی ہیلنگ کرنی ہے اس کی کسی بیماری کے لیے تو وہاں سے اس طرح سب کانچس مائن کو ٹارگٹ کر کے ہم اس کو ہیل کرتے ہیں آجا سیلف ہپنوسس جو ہے وہ کیسے زندگی بدل سکتا ہے ہپنوسس اور ہپنو تھرپی پاکستان میں یہ بہت نئی چیز ہے جبکہ ویسٹ میں یہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے اس سے تھرپیز کی جا رہی ہیں پاکستان میں اور ہم بھی تھرپیز کر رہے ہیں اس سے اپنے پیشنٹ کی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کے بہت سارے فوبیاز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے میں آپ کو بتاتی ہوں جو نارملی لوگ سے پریشان ہوتے ہیں کسی کو ٹرائولنگ فوبیا ہوتا ہے کسی کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے یا اندھیرے سے در لگتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے فوبیاز ہوتے ہیں تو وہ ہپنو تھرپی کے ذریعے ان کو مائنڈ سے آپ کے سب کانشس سے یا کوئی بچپن کا ایک ڈر اچانک کچھ ہوا اور وہ خوف بیڈ ہیا آپ کے دماغ میں تو ہپنو تھرپی کے ذریعے آپ کے مائنڈ سے اس چیز کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور یہ پاسیبل ہے لوگوں کو سن کے شاید لگے گا کیونکہ ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اتنے اچھے ریویوز ہوتے ہیں پیشنٹس کے کیونکہ جب وہ فوبیا آپ کی لائف سے نکلتا ہے نا نیدا آپ جہاں کہیں بہت آپ کا کانفیڈنس لوڈ چکا ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے وہ کانفیڈنس واپس آ جاتا ہے تو ہپنو تھرپی کے ذریعے اس طرح ہم تھرپیز کر رہے ہوتے ہیں آچھا مطلب یہ تو آپ نے مجھے اس کا جواب دے دیا کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ کے دلیا کے دوسرے کونے میں آپ ہیلنگ کری سکتے ہیں یہ بات آپ مجھے پچھلے اس میں بتائی چکی ہیں آگے میں اور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ فری کورسز ہیں یا پھر یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے آگے جس میں پیڈ بھی ہونے لگیں کون کون لوگ ہیں جو سیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ مجھے باتیں اس وقت ہمارے ماشاءاللہ میل فی میل فری ہیلنگ گروپس جو ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں کئی سالوں سے ہمارے ٹرینرز اس میں ہیلنگ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر پوری دنیا سے لوگ ہمارے اس ٹیم کا حصہ ہیں اور اس میں جتنے لوگ بھی پیشنٹس ہیں وہ بھی پوری دنیا سے اس وقت شامل ہیں اور وہ ہیلنگ کروا رہے ہیں اس وقت اور وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے ہمارے جتنے کورسز ہیں کسی میں کوئی پیمنٹ نہیں ہیں کوئی چارجز نہیں ہیں یا یہ کہ آپ سوچو آگے جا کے شاید یہ بیچ میں سٹک ہو جا اور کہیں جی کوئی چارجز ہیں پی کیجئے تو آگے جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل فری آف کاسٹ ہے کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ آپ خود جا کے مدب اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں کورسز ہیں آپ جائیے اور وہاں سے سٹارٹ کیجئے کہ کہاں سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو گائیڈنس دی جائے گی کہ آپ کہاں سے سٹارٹ کریں آجا یہ سب سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نیدا جتنی پریکٹس کرے گا بندہ ہر چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ اچھا سیکھیں گے ہمارے کورسز جتنے بھی کورسز ہیں وہ ایک سے دو مہینے کے ہوتے ہیں جب لیکچرز آتے ہیں تو ہمارا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ ایک لیکچر کے بعد ہم تین سے چاردن کا گیاب دیتے ہیں اور اس میں ہم آپ کو ایک ہوم وک ٹائپ دیتے ہیں ہماری گروپس بن جاتے ہیں واتس ایپ کے جیسے میگا کورس آنے والے اکٹوبر میں ابھی سے ہمارے گروپس بن چکے ہیں تو ہم اس پہ لیکچر آتا ہے اپلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد سٹورنس کو ہم کہتے ہیں آپ نے اس پہ پریکٹس کرنی ہے اگر کئی پرابلم ہے سوال کیجئے اس کا جواب دیا جائے گا گائیڈنس دی جائے گی کہ کہاں آپ کو اشو آ رہا ہے کہاں پرابلم آ رہی ہے پھر نیکس کورس پہ جاتے ہیں تو ہم بقاعدہ اس طرح سے ساتھ ساتھ ایک طرح سے جو کہنا چاہیے ہاتھ پکڑ کے سکھانا وہ ایکزیکلی ہم کرتے ہیں اچھا کیا اگر جو یہ مائنٹ سائنسز ہے یہ جو نالج ہے نفسیات کی اس سے یہ الگ ہے بلکل دیکھیں سائیکٹریس یا سائیکالوجس جو ہوتے ہیں جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی کانسلنگ کرتے ہیں یا بہت اگر پیشنٹ تھوڑا سا زیادہ کیس بگڑا ہے تو وہ آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے کسی میڈیسنز پہ لے کے آتے ہیں لوگوں کا اس وقت جو در ہوتا ہے نا ڈاکٹرز کے پاس جانے کو وہ بیسک یہ ہی ہوتا ہے ہمارے پاس کیونکہ لوگ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں دوائیں نہیں کھانی ہمیں نیند کی دوائے کا عادی نہیں ہونا پلیز تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ آپ کو کوئی دوائے دیں گے نہ ہم آپ کو بہت زیادہ کانسلنگ پہ لے جائیں گے کیونکہ بہت سے کیسز زیادہ ایسے ہوتے ہیں صرف کانسلنگ سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ آپ سوچو کہ جی وہ ہم سے ڈسکس کرنے دل کی بات کہتے تو شاہ صحیح ہو جائے نہیں ان کو حل چاہیے ان کو اس ڈر سے یا اس خوف سے یا ریلیشنشپ کا پرابلم ہے تو وہاں سے کیونکہ تیلی پیتھی کے ذریعے ہم ریلیشنشپ ایشوز بھی سعی کر سکتے ہیں ہزبن وائف کے ہیں ساس بہو کے ریلیشنشپ ہیں یہ آپ کی کوئی بیماری ہے ایسی کیا پریشان علاج بہت کروا چکے نہیں ہو رہے اور سم تائم ہوتا ہوگا شاہد آپ نے بھی سنا ہو کہ کچھ لوگ اس فیسے نکل تو آتے ہیں ایک پرابلم فیس سے نکل آتے ہیں لیکن ان کا مائنڈ وہ اسٹک ہو جاتا ہے اور وہ جب کبھی ریمائنڈرز آ رہے ہوتے تو وہ پینک اٹیکس کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم بہت ایزلی دیماغ سے نکالا جا سکتے ہیں اچھا اگر کوئی آپ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہے تو آپ کو کیسے اپروچ کر سکتا کیسے رابطہ کر سکتا ہمارے یوٹیوب چینل ہمارے جتنے ویڈیوز اس پر کانٹیک ڈیٹیل سی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے ہمارے انسٹا ہے فیس بک ہے مائن پاور آٹسٹ کے نام سے جہاں آپ ہمیں میسج کیجئے اپنی ڈیٹیل بتائیے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں کیا کرنا جاتے ہیں پھر ہم آپ کو وہاں سے گائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے کورس سے آپ یہاں سے سٹارٹ کیجئے کیونکہ وہ آلیڈی بلیلس موجود ہیں اور ان کو پھر اس گروپ میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے سٹارٹ لیجئے تینکیو سو مچ نادیا کہ آپ ہمارے شو پہ آئیں اور بستفلک آپ کی کمپنی کے لیے اور جو آپ کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے وہ بہت بہترین تھانکیو سو مچ تو جی یہ تھا ہمارا آج کا شو امید ہے کہ آپ نے اسے غور سے دیکھا ہوگا اور اپنی زندگیوں پہ اپلائے بھی کریں گے